لہذا پتا چلا کہ صرف کھانا پینا اور جماع ان سے بچنا یہی لازم نہیں اور ضروری نہیں ان تین کاموں کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں کہ ان سے بچنا لازم ہے اگر ان میں سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے روزے میں پایا جاتا ہے تو یہ بدبختی آپ نے سن لی کہ ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا کس وجہ سے کہ انہوں نے وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا اور وقت سے پہلے افتار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا کہہ و غزب برستا ہے ایسی صورت میں تو اب اس نشست میں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جو اگر روزے میں پائی جائیں تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بارے میں جو مشہور امور ہیں وہ تین ہیں کہ اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کوئی کھائے یا پیئے یا جماع کرے تو اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یہ مشہور ہیں بندہ بندہ ان کے بارے میں جانتا ہے ان کے علاوہ مزید وہ جوزیات کہ اگر روزے میں پائی جائیں تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور بدنصیبی اور بدبختی مقدر بنتی ہے اور یہ حدیث آپ نے سن لی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان جوزیات کو سننا ہے اور ان کو ذہن نشین کرنا ہے اور مومن کی نشانی ہے مومن کامل کی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے تو ان جوزیات کو سیکھ کر ذہن نشین کر کے ان کے مطابق روزے رکھنے ہیں اور یہ مہینہ گزارنا ہے اور یہ جوزیات لاکھوں کروڑوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اور میں پہنچا سکتا ہوں اگر ہم حمد کریں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ وفا کریں اور ہمیں جو حکم ہے دین کی تبلیغ کا وہ ہم کریں تو یہ جوزیات کروڑوں لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینِ مطین کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حکہ سگار سگریٹ اگر چین کا دھوان کوئی حلق تک نہیں پہنچاتا اور اسے باہر نکال دیتا ہے پھر بھی شریعتِ اسلامیہ میں یہ چیزیں روزے کی حالت میں استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بدنصیبی اور بدبختی مقدر بنتی ہے ایسے ہی تمباکو ہے اور پان ہے یہ کوئی استعمال کرتا ہے اور پیک جو اس کی ہے باہر پھینک دیتا ہے تو پھر بھی فقط ان کے استعمال کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بدنصیبی مقدر بنتی ہے ایسی شکر ہے یا شکر جیسی کھانے پینے کی کوئی اور چیز ہے انتہائی معمولی ہے موہ میں رکھتے ہیں اور موہ میں رکھنے کی وجہ سے وہ چیز گھل جاتی ہے اور تھوک میں لواب میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ چیز موہ میں رکھی ایسی چیز تو وہ لواب میں تھوک میں شامل ہو گئی اور اس کو نگل گئے حلق تک پہنچ گئی یوسین نگل لیا تو اس بارے میں بھی دور مختار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بدنصیبی مقدر بنتی ہے ایسے ہی دانتوں سے خون نکلتا ہے اگر کسی کے دانتوں سے خون آئے اور وہ حلق تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب ایسے ہی بتلایا گیا کہ کوئی چیز دانتوں کے درمیان میں تھی کھانے کے ذرات ہیں کسی بھی چیز کی صورت میں ہیں اور وہ چننے کی مقدار کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور انہیں نکال کر زبان کی کروٹ سے نکالتا ہے اور انہیں نگل جاتا ہے تو چننے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی اگر چننے کی مقدار سے کم چیز ہے دانتوں کے درمیان میں تھی کوئی ذرات تھے ان کو ہاتھ سے نکالتا ہے مو سے باہر نکالتا ہے اور پھر مو میں ڈالتا ہے اور نگل جاتا ہے تو یہ چننے سے کم مقدار جو تھی اب یہ اس کیلئے وابالے جاں بن جائے گی اب اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضاء لازم ہوگی آپ نے سمات فرمایا چننے کی مقدار سے کم ہو مو سے باہر نکالے اور اس چیز کو دوبارہ مو میں ڈالے اور ہلک سے نیچے اتارے نگل جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی جو خون کا بیان کیا گیا کہ دانتوں میں سے مسوروں میں سے خون نکلتا ہے اور ہلک میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں زیادہ ہونے تھوک کے برابر ہونے یا کم ہونے کی کوئی قید موتبر نہیں اگر اس کا ذائقہ ہلک میں محسوس ہوتا ہے تو وہ جتنا بھی ہے وہ جتنا خون ہے اگر اس کا ذائقہ ہلک میں محسوس ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسی بدل آیا گیا کہ روزے میں اگر کوئی سو رہا ہے نیند کی حالت میں ہے اور دانتوں سے خون جاری ہو جاتا ہے اور ہلک سے نیچے اترتا ہے اب جب یہ جاگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہی یقین ہوتا ہے کہ ہلک میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جزیات ہیں کھانا پینا اور جمع تین کام روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کرنا وہ جتنے نقصان دے ہیں اور جتنے محلک ہیں ایسے ہی بہت سے دیگر امور ہیں کہ جو روزے کی حالت میں محلک ہیں اور روزے کی سہد کے لیے خطرناک ہیں ان سے بچنا لازم ہے تو مبالغہ کی صورت ایسے ہی کوئی استنجا کرتا ہے اور اس میں مبالغہ کرتا ہے اور پانی جو ہے حک نہ رکھنے کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور شریعت اسلامی میں اتنا مبالغہ عام صورت میں بھی کرنا مناسب نہیں کیوں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی فوق ہائے کرام فرماتے ہیں کہ کلی کر رہا تھا روزے کی حالت میں روزہ یاد تھا اور عشق عمل کے بغیر خود بخود پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کو روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کر پانی کو کلی کرتے وقت حلق سے نیچے اتارتا ہے پھر تو ظاہر ہے روزہ ٹوٹے ہی ٹوٹے اگر عشق عمل دخل نہیں ہے کلی کرتا ہے روزہ یاد ہے خود بخود پانی حلق سے نیچے اترا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مزید ایسی جدیات جنہیں ذکر کیا گیا مختلف کتب میں اور ہمارے بزرگوں نے انہیں اکٹھا کیا کہ کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی کھانے پینے کی چیز پھینکی اور وہ پرائے راست اس کے موں میں چلی گئی اور حلق میں پہنچ گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گئی یعنی تو اس صورت پر بھی وہ کہانی یہی لکھا کہ ہاں اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا فتاوہ علمگیری اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوتے میں اگر کوئی پانی پی لیتا ہے یا کھانا کھا لیتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو نیند کی حالت میں چلنے پھرنے کی بیماری ہوتی ہے وہ چلتے پھرتے ہیں اور وہ کھا پی بھی لیتے ہیں تو ایسی بیماری ہے اور روزہ ہے دن میں سوتا ہے اور دن میں سویا اور پھر نیند میں چل پڑا کوئی چیز اٹھائی کھا لی کوئی چیز اٹھا لی اور اسے پی لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو اس بارے میں فتاوہ علمگیری میں ذکر کیا گیا کہ نیند کی حالت میں بھی اگر کوئی کھا لے اور کچھ پی لے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسی ہی پانی کا قطرہ حلق میں چلا جاتا ہے بندہ سویا ہوا ہے بارش کا پانی ہے اسی اور طریقے سے پانی اس کے موہ میں جاتا ہے اور حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی اتیاد کرنی ہے اور اس صورت سے بھی بچنا ہے روزی کی حالت میں موہ میں دھاگا رکھا ڈورا رکھا اور وہ رنگین تھا اور اس پر جو رنگ تھا وہ کچھا تھا وہ تھوک میں شامل ہو گیا اور اس تھوک کو اس لواب کو یہ نگل گیا جب اسے حلق سے نیچے اتارا تو اس رنگ کے نگلنے کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے دھاگا ہے دھاگا ہے رنگین ہے رنگ کچھا ہے اسے موہ میں رکھتا ہے اور اس کا رنگ موہ میں جو تھوک ہے لواب ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے اس تھوک اور لواب کو نگلتا ہے تو اس وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے باقاعدہ فتحوال نمگیری میں اس جوزی کو ذکر کیا گیا ایسے ہی کچھ جوزیات ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں اگر پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے ہمارا بچنا لازم ہے ان میں سے کہ روزہ کی حالت میں کوئی روئے انسو اس کے موہ میں چلے جائیں زائقہ اس کے موہ میں پھیل جائے نمکینی جو ہے وہ موہ میں پھیل جائے اور حلق میں اس کا زائقہ اور مزہ پہنچ جائے اور ان انسووں کو وہ نگلے تو کیا حکم ہوگا تو ان انسووں کو نگلنے کی وجہ سے اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا روزہ کی حالت میں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ انسو نگلنا یہ بھی انتہائی خطرناک ہے ایسے ہی سخت محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے گرمی کا موسم ہے پسین آتا ہے اور وہ موہ میں چلا جاتا ہے اور اس پسینے کو نگل لے تو کیا اس کی معافی ہے اس کے لیے کوئی رخصت ہے تو پہلے مسئلے پر اس مسئلے کو قیاس کیا گیا ہے اور وہی حکم اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ پسینہ اتنا ہے کہ اس کا ذائقہ پورے موہ میں پھیل جاتا ہے تو وہ پسینہ جب حلق میں پہنچتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں اس کی نمکینی اس کا ذائقہ جو ہے حلق تک پہنچ گیا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان جزیات کو کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید جان بوچ کر کوئی موہ بھر کے الڈی کرتا ہے کہہ کرتا ہے اور روزہ اس کو یاد ہے یہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور جان بوچ کے حلق میں انگلی ڈالتا ہے اور کہہ کرتا ہے اور وہ اتنی ہے کہ ایک مرتبہ میں آتی ہے تو یہ اسے روک نہیں سکتا اس پر موہ بند نہیں کر سکتا اتنی زیادہ ہے تو جان بوچ کر روزہ یاد ہو جان بوچ کر اپنے عمل سے الڈی کرنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے آخر میں مسائل میں جو ذکر کیا گیا کہ رمضان المبارک میں اگر بغیر کسی عذر کے کوئی جان بوچ کر اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کھائے پیئے تو رد المختار میں اس کے بارے میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے کیوں کہ یہ رب تعالیٰ کی جو عبادت ہے اور احکامات ہیں اور شریعت اسلامی کا ایک موطور اور موطمج جو حصہ ہے اس کی توہین کرتا ہے اور گستخی کرتا ہے یہ چند جو ذیات آپ کے سامنے پیش کی جن سے بچنا آپ کے لیے اور میرے لیے لازم ہے کہ جیسے کھانے پینے اور جمع سے جب جان بوچ کر ہو روزہ کی حالت میں تو یہ خطرناک ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی یہ مذکورہ جو ذیات ان سے بھی بچنا لازم ہے کہ یہ روزہ کی حالت میں پائی جائیں تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ نشستوں میں ان جوزیات میں سے اگر کوئی جوزی پائی جائے تو کن صورتوں میں کن کن جوزیات کہ پائی جانے کی صورت میں قضاء لازم آتی ہے یعنی روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے اور ان جوزیات میں سے وہ کون کونسی جوزیات ہیں کہ جو اگر روزے میں پائی جائیں تو پھر ایک روزہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ یا تو غلام باندی یا آزاد کریں گے یا ساتھ روزے مسلسل رکھیں گے یا ساتھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں گے جسے کفارہ کہتے ہیں وہ کن کن صورتوں میں لازم آتی ہے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مزید مسائل پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے حضور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں چینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے عظیم مرتبہ کو سمجھنے اور اس عظیم مرتبہ کے جتنے تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین